جیسے کہ آج ہم آپ کو الویرہ کریم کے بارے میں بتائیں گے الویرہ کریم کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے چہرے پر کیا دکت کیا سمجھ سے رہتی ہے تب آپ الویرہ کا کریم اپیوگ کر سکتے ہیں اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے اس کو کس پرکار سے لگانا ہوتا ہے ایک دن میں کتنی بار لگانا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کچھ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی یہ کریم جب ہم فیس پہ لگاتے ہیں تب یہ کریم ہمارے اسکین کو موسٹی رائز کرتا ہے اور یہ کریم ہمارے اسکین کو نمی پردان کرتا ہے جیسے کی یہ کریم لگانے سے ہمارے چہرے پر گلو آتا ہے جس سے ہمارا چہرہ سندر اور اچھا دکھائی دیتا یعنی ایک پر کار سے ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم الویرا کا کریم لگاتے ہیں اس سے ہمارا چہرہ خوبصورت اور اچھا دکھائی دیتا ہے جیسے کی اگر آپ کا اسکین ڈال ہے یا پھر ڈرائی ہے یا پھر آپ کی اسکین یعنی جو آپ کی تچھا روکھی ہے تب آپ یہ الویرہ کا کریم آپ اپنے اسکین پر اپلائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کے اسکین پر کافی اچھا رہے گا جیسے کی اگر کسی کا اسکین یعنی اگر کسی کا اسکین ہے جو ڈرائی رہتا ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور یا پھر اگر کسی کا اسکین ہے جو آئلی رہتا ہے وہ بھی یہ الویرہ کا کریم اپنے اسکین پر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی اگر آپ دھوپ میں نکلتے ہیں دھوپ میں نکلنے کے کارڑ جو آپ کے فیس کا اسکین ہوتا ہے وہ ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا دھوپ میں نکلنے کے کارڑ کافی زیادہ ریڈنس آجاتا ہے اور جو آپ کا اسکین رہتا ہے وہ توچہ یعنی فیس کا پر جو اسکین رہتا ہے وہ فٹنے لگتا ہے کبھی کبھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا لالی پڑ جاتا ہے درد ہونے لگتا ہے اور فیس ایک دم اکڑا اکڑا سا ہونے لگتا ہے اور جیسے کی ہمارا جو توچہ رہتا ہے وہ ایک دم سوکھا ہو جاتا ہے ایک دم میں سوکھ جاتا ہے دھوپ میں جانے کے کارڑ تو ان ساری سمسیاؤں میں الویرہ کا یہ کریم آپ اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کے فیس پر جو دھوپ کے کارڑ سمسیہ ہے وہ ان ساری سمسیاؤں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے یا پھر لڑکیوں میں جب ان کی عمر تیرہ سے لے کر پندرہ سال سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال انیس سال جیسے جیسے ان ایجوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے فیس پر چھوٹے چھوٹے پیمپلز کے جیسے دانے نکلنے لگتے ہیں ان کے فیس پر ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں یا پھر چہرے پر کسی بھی کارڑ سے پھوڑا پھنسی کی سمسیہ ہونے لگتی ہے تب اس سمسیہ میں بھی آپ یہ الو بیرا کریم کا اپیوگ آپ اپنے فیس پر آپ لائک کر سکتے ہیں جس سے جو آپ کے فیس پر چھوٹے چھوٹے پھوڑے پھنسی یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیمپلز جیسی سمسیہ آپ کے فیس پر ہونے لگتی ہیں تو ان ساری سمسیہوں کو یہ الو بیرا کا جو کریم ہے یہ آپ کے چہرے پر کسی بھی پرکار کی کوئی سمسیہ ہونے نہیں دیتا ہے یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک پرکار سے الو بیرا کا بنا ہوتا ہے اور جیسے کی یہ الو بیرا کریم کا اپیوگ آپ اپنے ہاتھوں کے اسکین پر اپلائی کر سکتے ہیں اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور جیسے کی بہت لوگ آپ نے دیکھا ہوگا دھوپ میں رہتے ہیں دھوپ میں رہنے کی وجہ سے جو ان کے آکھوں آکھوں کے نیچے کافی زیادہ بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کے گالوں پر ایک دم ریکاری سپٹ جاتا ہے دھوپ میں رہنے کے کارا ایک دم جو توچا ہے ایک دم کڑا کڑا ہو جاتا ہے تو ان ساری سمسیاؤں میں الویرہ کا یہ کریم آپ اپنے فیس پر یعنی اپنے اسکین پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو الویرہ کا جل ہے یہ ہمارے اسکین پر بہت کم ٹائم میں ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا اسکین یہ ایبزورب کر لیتا ہے الویرہ کا یہ کریم یعنی ہمارے اسکین پر ایک دم چمک کے جیسا آ جاتا ہے جس سے ہمارا جو اسکین ہے یعنی جو ہمارا توچا ہے جو ہم اپنے فیس پر لگائیں گے اس میں چمک آ جاتا ہے سائننگ ہو جاتا ہے جس سے جو ہمارا اسکین ہے وہ خوبصورت اور اچھا دکھائی دیتا ہے یہ جو الویرہ کا کریم ہے یہ کریم آپ دن میں دو سے تین بار آپ اپنے اسکین پر اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی جب بھی آپ یہ الویرہ کا کریم لگائیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو اور کوئی پروڈکٹ یا پھر اور کوئی کریم یا پھر اور کوئی بھی ایسا چیز اس کے ساتھ میں آپ نے اسکین پر دونوں ایک ساتھ اپلائی نہیں کرنا ہوتا ہے جیسے کی یہ الویرہ کا کریم آپ اپنے چوراہے پر یا پھر اپنے گھر کے آس پاس کسی بھی دکان پر آسانی سے مل جائے گا اگر وہاں نہیں ملے گا تو آپ کو یہ آن لائن پر جرور مل جائے گا آن لائن میں آپ کو یہ چھوٹے بڑے پیکج میں دیکھنے کو ملے گا جیسے کی 80 روپے 70 روپے 120 روپے 200 روپے میں یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ کافی اچھا الویرہ کا کریم ہوتا ہے یہ ہمارے اسکین کو سندر اور سائننگ بناتا ہے جیسے کی الویرہ کا کریم آپ کے اسکین پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اگر آپ آپ اسے سنگل اسکین پر اپلائی کریں گے یعنی اگر خالی آپ الویرہ کا کریم آپ اپنے اسکین پر اپلائی کریں گے تو آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو بتاتے ہیں الویرہ کا کریم آپ اپنی چہرے پر کیسے اپلائی کرتے ہیں جیسے کی آپ آدھر کوئی کریم لگائے ہوں گے یا پھر لگاتے ہوں گے ٹھیک ایک اسی پرکار سب سے پہلے آپ اپنے فیس کو پانی سے اچھے سے دھلنے دھلنے کے بعد میں آپ اپنے فیس کو صاحب تولیہ میں پوچھنے کے بعد میں یہ کریم آپ اپنی انگلی میں نکال کے آپ اپنے پورے فیس پر اپلائی کریں اور اس کے بعد میں آپ حلکے ہاتھ سے آپ اپنے فیس پر اچھے سے معالیس کر لیں اس کے بعد میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کا جو اسکین ہے وہ ایک دب نرم ہو جائے گا جو آپ کی تچا ہے وہ ایک دب ملائم ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ ہے جو اچھا دکھائی دینے لگے گا یہ کریم آپ کو کانٹینیو ایک ہفتہ تک لگانا ہے یعنی سات دن تک لگانا سات دن کے اندر آپ کو اس کریم کا رجلٹ دیکھنے کو مل جائے گا یاد آپ کوئی بھی کریم یا پھر کوئی بھی جل آپ اپنے اسکین پر اپلائی کرتے ہیں اس کے ساتھ میں اگر آپ الویرہ کا کریم سب ایک ساتھ مکس کر کے اپنے اسکین پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے